ہندو سماج میں شدریہ دلیت ایک ایسا اچھوٹ ہے جسے اس سماج میں جانور سے بھی بتر سمجھا گیا ہے عطیت میں ان کی بستیوں سے لے کر کوئے تک الگ رہے ہیں انہیں گاؤں کے باہر گندگی میں رہنے اور پیڑی در پیڑی ایک ہی طرح کا جلت بھرا کام کرنے کو مجبور کیا گیا ہے دلیتوں کے ساتھ بھید بھاور اتپیڑن کے ماملوں میں بھارت کے حالات آج بھی پہنچ جادہ بہتر نہیں ہیں جاتیواد اصل میں کیا ہے اسے کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا جاتیواد کی پیڑا کیا ہوتی ہے اسے وہی جانتا ہے جس نے اس کا دنس جھیلا ہے کچھ سمویدنسی لوگ دوسروں کی چوٹ دیکھ کر اس کے درد کی کلپنا کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی ہم سبھی نے جسمانی چوٹ کھائی ہے ہمیں اس درد کا احساس ہو سکتا ہے لیکن جاتیواد کی چوٹ من پہ ہوتی ہے جاتیگت گالیاں سننے کا درد کیا ہوتا ہے جاتیگت دودھکار کا درد کیسا ہوتا ہے اسے ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا دلیتوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں ایکچل میں یہ کاشٹیزم کی جو مان سکتا ہے وہ اتنے گہرے بیٹھی ہوئی لوگوں کے اندر اچھا برامنوں کے اندر بات کی ہے تو برامنوں میں تو اور بھی چھوٹا ہے برامنوں میں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سے برامن ہونچے اور کون سے نیچے یہ بھی چلتا ہے ہم جو ہونچے والے برامن ہیں وہ الگ ہیں آپ سوچیں کہ کتنی ساری بہت سارے جو اتنے سارے لڑکے ہیں جو کی لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو کی جہاں پر جو کی اچھے candidate ہو سکتے ہیں جہاں پر کی ایک اچھے جیون گجارہ جا سکتا ہے اس کو آپ بلکل constraint کر کے ایک دم چھوٹا کر دیتے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ جو سائنس جو کہتا ہے سائنس سے کہتا ہے کہ جتنا بھی آپ جینز میں ورائیٹی لائیں گے کہیں جتنی دور آپ شادی کریں جتنی الگ کسی ریس میں کریں یا کسی دور جگہ پہ کریں جہاں کی وہ ویریشن آپ کو زیادہ ملے وہ فائدہ مند ہے اور پھر جاتی وادی مان سکتا تو ہے ہی کہ آپ ایک شادی کے لیے جو مطلب ہمارے جو چیزیں ہونی چاہیے کہ مطلب ایک اچھا لڑکا ہو ایک اچھی لڑکی ہو گن و بہوار کیسا ہے وہ سب چیزوں کے بجائے ایسی چیزوں کو جن کا کوئی آدھار ہی نہیں ہے اس کے آدھار پر کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ شادی کرنی چاہیے کس سے کرنی چاہیے کس سے نہیں تو بلکل بیسلس چیز ہے اور یہ ایک بڑی چیز نبھاتی ہے اس چیز میں جو جاتی کا جو ڈھانچا ہے وہ سرکشت رہے کیونکہ جب آپ اپنی جاتیوں میں ہی شادی کریں گے تو پھر وہ سرکشت رہے گئی اور اسی لیے جو میں کہتا ہوں کہ جو لو میریجز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوہ دیا جانا چاہیے اور arrange marriages ہیں ان کو discourage کیا جانا چاہیے love marriages بڑھیں گی تو بہت chances ہیں کہ ایسا ہو کہ inter caste marriages ہوں inter religion marriages ہوں اور جب ایسا ہوگا تو یہ جاتی اور دھرم کی جو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں یہ گرنی شروع ہو جائیں گے کیونکہ جب ایک ہی گھر کے اندر الگ الگ caste کے الگ الگ religion کے لوگ ہیں تو پھر کیونکہ ہمیں جو پتہ ہے ہمارے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے کہہ لیں یا پھر جو ہم اپنے آپ کو superior مانتے ہیں inferior مانتے ہیں اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ایک community ہے جس سے ہمارا سمپرک نہیں ہوتا نہ اتنی باتچیت نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو ہمیں وہ alien سے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرے لیکن اگر ایسا پریوار ہو کہ جہاں پر الگ الگ جو ہے caste سے الگ الگ religion سے الگ الگ race کے لوگ وہاں پر رہتے ہو ایک ساتھ تو پھر وہ دوریاں وہ چیزیں دیوارے ہیں گرنے لگتی ہیں میں لگتا ہے کہ سب انسان جو ہے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور سب ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں ہماری جیسے ہی ان کی چاہتے ہیں ہماری جیسے ہی ان کے ڈر ہیں تو وہ سب چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور پھر وہ چیزیں اتنی matter کرتی نہیں تو میرے خیال سے انڈیا کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہاں دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اپنے آس پاس دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ کہیں انٹر کاشت میریز ہو رہی ہے کہیں انٹر ریلیجن میریز ہو رہی ہے کیونکہ دل کو سکن دیتی ہیں اور یہ چیزیں آگے اور جب اور بڑھیں گی تو واقعی مہنب تب صحیح مہینے میں ہم کہیں گے کہ ہم جو بھارت ہے وہ ایک ایسی ایکتہ کے سوطر میں پیرو دیا جائے گا کہ پھر وہ اسے خندت کرنا یا جو نیتا ہے نیتا ہے جو کی اس کو جاتی اور دھرم کے نام پر ہمیں بانٹتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی راجنیتی کروٹیاں سیکھتے ہیں وہ شاید تب بند ہو جائے سر دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ سر جیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی پڑھے لکی لوگ ہوں انپڑھ لوگ ہوں وہ بھگوان کو بھی مانتے ہیں اور جاتی سسٹم کو بھی جاتی بیوستہ بھی مانتے ہیں تو سر میرا یہ کوشن ہے کہ جب وہ یہ جاتی کے نام پر کچھ کسی سے بھیدوا کرتے ہیں تو کیا ان کے من کے اندر بھگوان کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب دھرم ہی اس کو سمرتھن کر رہا ہے تو پھر کس بات کر رہا ہوگا وہ چیز دھرم سے ہی آ رہی ہے دھرم تو ایکچول میں کرتا ہی ہے دھرم تو جو ایک جو نورمل جو ہمارے اندر مورل سینس ہوتا ہے ہم کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ہم جو دربیوار کر رہے ہیں اس کے نیچے دکھا رہے ہیں تو یہ غلط ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن جب دھرم اس چیز کو کہتا ہے دھرم تو ایکچول میں کرتا ہی ہے جو آپ کے نورمل جو مورل سینس ہے جو آپ کے اندر جو نیچر نے دیئے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ان کو اپنی دی ہوئی جو سکشائیں ہیں ان سے آپ کو پریریت کرنا شروع کر دیتا ہے بھگوان سے صحیح بھی نہیں ڈڑتا کیونکہ اس کو لگتا ہے بھگوان نہیں تو مجھے ہائر کاسٹ بنائے اور اس کو لوگر کاسٹ بنائے